موسیقی 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 ہے اور امیزنگ چیز ہے جی اب میں کیا بتاؤں آپ کو پروپر آپ یہی سمجھنے سی آر ایف ہی ہے وہی آپ کو ای بی ایس میٹیرل سے بننے ہوئی مٹگارڈز ملیں گے لمبا یہ ون آف دی بیگسٹ ویل ہوگا جو موٹر سائیکلز میں جو پروڈکشن میں ہیں اس وقت ان میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اکیس انچ کا ریم ہے یہ ٹھیک ہے اسی سو اکیس کا ٹائر ہے اور یہ اینی موٹر سائیکلز میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹائر کے اگر تھریڈز دیکھیں تو یہ پروپر آف روڈنگ کے لیے بنے ہوئے ہیں آپ کو ہیوچ بمپ سے اس میں نظر آ رہے ہیں اور یہ تھریڈز اس کے مطلب ایک ہے کنج کا تھریڈ ہے یہ تو یہ اس لیے ہے کہ آپ مطلب کیچرڈ میں یا کوئی ایسی جگہ وہاں سالٹ گریپ آپ کو مل سکے شاکس کو پیبلز وغیرہ سے بچانے کے لیے یہاں پہ اس کو کور کیا گیا ہے اپ سائی ڈاؤن بیفی فیٹ شاکس اس میں دیئے گئے ہیں فرنٹ لائٹ چھوٹی سی ہے کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہونی چاہیے لیکن اس میں کم ہیں وہ اریجنل موڈل میں بھی کم ہوتی ہیں کیونکہ یہ پرپرز میڈ موٹسائیکل ہے this is not meant to be ridden on roads کیونکہ roads کے لیے تو بننے نہیں ہے اس کے لیے تو دیگر بائکس ہیں جو آپ میرے دیکھ سکتے ہیں وہ road legal motorcycles ہیں یہ بھی road legal ہے لیکن not made for roads actually لے کے جانا چاہیں تو آپ enjoy کر پائیں گے اسے back tire کی اگر بات کریں فرنٹ پہ ہمیں اکیس کا rim ملنا تو back پہ ہمیں 18 کا rim مل رہا ہے 110-118 کی profile ہے یہ اور یہ back سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو it's a monstrous kind of a tire in itself as well پیچھے آپ کو تھوڑا سا دیا گیا ہے carrier کے لیے جگہ دی گئی ہے آپ ویسے box وگر ہے تو کچھ لگا نہیں سکتے لیکن بنجی rope سے آپ کوئی چیزیں باننا چاہیں تو بان سکتے ہیں seat آپ دیکھ کے حیران ہوں گے اتنی پتلی seat کون لگاتا ہے بھائی لیکن یہ seat اب مزے کی بات بتاؤں مجھے دیکھئے گا ایک منہ اس bike میں double stand نہیں آتا اب height check کریں میری عادتہ کاریا height تو جب میں hop on ہوں گا اس کی اوپر تو کیسے ہوں گا side stand پہ یہ ہے آرام سے میرے jump کر کے hop on ہو گیا چڑ گیا اس پر اب دیکھیں tip toe ہو رہا ہے مجھے اسنا لگ رہا ہے کہ میں africa twin پہ بیٹھے ہوں ٹھیک ہے وہ بھی huge motorcycle ہے تو africa twin والی ہی یہاں پہ feeling آ رہی ہے اب یہ seat بیٹھنے کے لیے نہیں ہے جب آپ adventure پہ ہوں گے تو you'll be standing on these foot pegs you'll be standing on these foot pegs اور آپ کھڑے ہو کے ایکچلی چلا رہے ہوں گے عمر بھائی آپ seat bike پکڑی گئے ہے پیچھے سے تاکہ گرے نا تو آپ ایکچلی ایسے چلا رہے ہوں گے بھائی تو بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ نے ایسے چلانا ہے اس تارا وقت بھائی ہو ٹھیک ہے تو اس لیے اس میں seat ایسی دی گئی ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہو کیونکہ یہ this is made for adventure ہو یہ پیچھے آپ shocks کی حریفتیں دیکھ رہے ہیں اب چونکہ یہ road کے لیے نہیں بناوا تو fuel tank بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ تو seat یہاں تک آگے fuel tank تو ختم ہی ہو گیا اس میں جگہ ہی نہیں ہے تقریباً سات لیٹر تک صرف یعنی کہ جو عام بائیک ہے اس سے آدھا پیٹرول اس میں پڑے گا کیونکہ it is made only for fun fun doesn't last too long for many people sorry to say so depend upon what kind of fund you are looking for but یہ تھوڑی دیر کے لیے enjoyment کے لیے ہوتا ہے تو اس میں اتنا ہی پیٹرول دیا جاتا ہے تو سات کلومیٹر میں تقریباً دو سو دس کلومیٹر تک یہ بائیک پھر بھی چل جائے گا یعنی کہ تیس کلومیٹر تک یہ آپ کو دے دیتا ہے mileage اب فرنٹ شاک سو آپ دیکھی چکے ہیں کیونکہ یہ adventure بھائی کے پیچھے اگر آپ پچھلا شاک دیکھتے ہیں تو یہ heavy duty بہت heavy duty بڑا شاک پیچھے بھی اس کے لگایا گیا ہے جو کہ بہت اچھی مطلب سینٹر میں لگاوا ہے اور یہ آپ کو بہت اچھی suspension دیتا ہے اور یہ اگر آپ اس کا size دیکھیں نا specially غور اس لیے کروا رہوں کہ یہ بہت تھک بہت بیفی اور بہت heavy duty ہے کیونکہ اس کا کام ہی heavy duty ہے rough and tough trains پہ یہ جب چلے گا motorcycle تو suspension اس کی تگڑی ہونی ہی چاہیے so guys یہ ہے ہمارا CRF کا replica اور 250cc made by zonction zonction کے بارے میں یہ ہے کہ one of the most reliable engines if made in China are made by zonction so یہاں پہ آئیں اس کو میں start کر رہتا ہوں میٹر بھی minimalistics ہے اتنا ہی ہے جتنا ضروری ہے ٹھیک ہے نظر آ سکے اور بہت limited قسم کی اس پہ information دی جاتی ہے جس میں gear position indicator بھی ہے کلومیٹر کتنے چلیں آپ آڈومیٹر سوری اور سپیڈو میٹر دیا گیا ارپی ایم اس کے اوپر ہی ہے پھر گریپس اگر رہتے ہیں یہاں پہ آپ کو self starter کا option مل جاتا ہے engine kill switch مل جاتی ہے یہاں پہ آپ کو high beam low beam lights on and off کا button مل جاتا ہے lights دیکھیں لیں lights بھی آگے سے چیک کر لیں ہم lights on کرتے ہیں تو اس کی headlight کچھ اس قسم کا view پیش کرتی ہے سو چلیے جی اب اسے start کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں آواز آواز دھانسو ہی ہونے والی ہے ذرا size دیکھیں exhaust کا یہ بڑے آرام سے ٹکر دیتا ہے ہیوی بائکس کو sound میں at least بہت زبردست ہیوی اونچی sound ہے سو گائز پرائز کے اگر بات کریں تو یہ اس وقت available ہے کیونکہ یہ چائنہ سے آتا ہے made in پاکستان نہیں ہے تو imports you know they are expensive nowadays 8,75,000 روپے اس کی price ہے اگر آپ بھی اس کے fan ہے تو definitely you can ask for it from عمر بھائی سکرین پہ number موجود ہے call یا whatsapp کر کے مزید information اس بائی کے بارے میں آپ حاصل کر سکتے ہیں thank you so very much for watching this video امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر تو پسند آئی ہے give it a big thumbs up اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ السلام علیکم